آئرن مین کو ایم سیو کا ہارٹ مانا جاتا ہے کیونکہ آج ایم سیو جس بھی بلندیوں پر پہنچا ہے ان سب کی شروعات آئرن مین سے ہوئی تھی اور اپنی اس گیارہ سال کے کیریئر میں ٹونی سٹارک نے بہت سارے گلتیاں کی اور اپنی ان گلتیاں سے سیکھ لے کے اس نے فیوچر میں ان گلتیاں کو صدارہ اور کافی بڑیہ بڑیہ اپگریڈ کیے اور آج ہم کوئی ایسے اپگریڈ کی بات کرنے والے ہیں جو ٹونی نے اپنی پاس کی گلتیاں سے سیکھ کر فیوچر میں کیے اور ان میں سے کافی اپگریڈ تو اس کے خود کیلئے تھے اور کافی اپگریڈ اس نے سپائر مین کیلئے کرے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ٹونی سٹارک کی جنرے کی شروعات ہوتی ہے اپگانستان سے یہاں وہ اپنے ایک نیو بنائے ویپن کا ڈیمو دینے کے لیے ملٹری کے پاس جاتا ہے اور ڈیمو دینے کے بعد جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو کش آتک وادی اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے کرنیپ کر کر ایک گفہ میں لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اسے وہی اتھیار بنانے کو کہتے ہیں جس کا اس نے انہیں ڈیمو دیا تھا تو ٹونی کے کرنیپ ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی بھی جیپیس ٹریکر جب کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کہ ملٹری اور اس کا فرینڈ روڈی اسے ٹریک کر پاتے اور اسے ڈھونڈ پاتے تو اپنی لائپ میں ہوئی اسی گھٹنا کے بعد اس نے سیکھ لیا اور فیوچر میں جب اس نے سپائر مین کے لیے ایک ہائی ٹیک سوٹ بنایا تو وہ اس نے اس میں ایک جیپیس ٹریکر فٹ کر دیا تاکہ فیوچر میں اگر کہیں بھی سپائر مین کا ہی گھم ہو جاتا ہے جہاں پھر اسے کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اسے آسانی سے ڈھونڈ سکے تو دوہزار تیرہ میں ای آرمین تھری میں جب مینڈرین کے لوگ ٹونی سٹا کے گھر پر اٹیک کرتے ہیں تو ٹونی سٹا کا آرمر اسے آٹو پائلٹ میں گھر سے کافی دور لے آتا ہے اور گھر کے کافی دور آنے کے بعد ایک برفیلے علاقے میں اس کا آرمر کریش ہو جاتا ہے اور کریش ہونے کے بعد اس کا آرمر ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور جب وہ آرمر سے باہر نکلتا تو ایک بہت ہی برفیلے علاقے میں فسا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت ہی زیارہ ٹھنڈ ہوتی ہے ٹونی سٹاک ٹھنڈ سے جم رہا ہوتا ہے تو اپنی اسی گلتی سے اس نے سیکھ لی اور فیوچر میں جب اس نے سپائرمن کے لیے ایک سوٹ بنایا تو اس میں ہیٹرز فٹ کر دیئے اور وہ ہیٹرز اتنے پاورفول تھے کہ گیلے کپروں کو بھی ایک دم ڈرائے کر دیتے تھے اور چاہے جتنی مرجی ٹھنڈوں وہ باڈی کو گرم رکھتے تھے تو دوزار پندرے میں یہ وینجز دی ایج آف آلٹروں میں جب ہلک اور آرمر کا سامنا ہوتا ہے دونوں کے بیچ کافی تگڑی فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ میں آرمر کے سوٹ کو کافی ڈیمیج کر دیتا ہے اور آرمر اپنی رپلسر ریس سے ہلک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ رپلسر ری اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی کہ ہلک کو روک سکے تو اپنی اسی گلتی سے سیکھ لے کے فیوچر میں آرمر بناتا ہے نین اٹیک سوٹ جس میں وہ چار بڑی کینس اور اس کے ساتھ ساتھ شار شوٹی کینس بھی اپریڈ کرتا ہے جو کی کسی بھی سپر پارفور بینگز کو دھوڑ بھیکنے کے لیے کافی ہے تو دوہزہ سولہ میں آئی کیپٹر امریکہ دی سیور وار میں جب ہمارے سوپر ہیور ایک دوسرے کے ساتھ ائرپورٹ پہ لٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایٹمن آرمر کے سوٹ میں گس جاتا ہے اور اس کے سارے فنکشن کو دیسیبل کر دیتا ہے اور اس کے سوٹ کو ڈیمج کر دیتا ہے تو اپنی اسی گلتی سے سیکھ لے کے فیوچر میں آئرمر بناتا ہے نیانو ٹکنالوجی سے بنا ہوا سوٹ جس میں کوئی بھی کبھی بھی گس نہیں سکتا تو جب سیبل وار میں فیلکن کو روکنے کے لیے ویزن اپنی رے شوٹ کرتا ہے تو وہ رے گلتی سے وار مشین کے آرگ ریٹر میں جا کے لگتی ہے جس کی وجہ سے وار مشین کا سوٹ ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور وہ پوری سپیڈ سے نیچے گرنے لگتا ہے تو اس وقت ایرمین نے وار مشین کو بچانے کی تو پوری کوشش کی لیکن اس کے سوٹ میں اتنی سپیڈ نہیں تھی کہ وہ اسے جا کے کیچ کر سکے تو اپنی اسی گلتی کو فیوچر میں صدارتے ہوئے اس نے اپنے نیانو سوٹ میں فوٹ تھرسٹس انسٹ کیے اور اس سے وہ جتنی چاہے اتنی سپیڈ میں اوپر جا سکتا ہے اور نیچے بھی آ سکتا ہے جب روڈی کا وار مشین سوٹ پوری طرح سے ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور وہ پوری سپیڈ سے نیچے گرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گرنے سے بچانے پاتا ہے کیونکہ اس کے سوٹ میں کوئی بھی پیرا شوٹ نہیں تھا اور پیرا شوٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور پیرا لائز ہو جاتا ہے تو اپنی اسی گلتی کو صدارتے ہوئے آئرمین نے فیوچر میں سپائرمین کے سوٹ میں اپلیڈ کیا اور اس کے سوٹ میں ایک پیرا شوٹ فیٹ کر دیا تاکہ اگر وہ اچھائی سے گر رہا ہو تو پیرا شوٹ کھول کے وہ اپنی جان بچا سکے کیپٹن امریکہ سیبل وار میں جب کیپٹن امریکہ آئرمین کو سوٹ کو بری طرح سے ڈیمج کر دیتا ہے تو اس کے ایم شوٹنگ فنکشن میں بھی پرابرم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹارگیٹ کو ٹھیک سے ایم نہیں کر پاتا تو اپنی اسی گلتی سے سیکھ لے کہ اس نے فیوچر میں بنائے نیانو ٹیکنالوجی کے سوٹ میں آٹو ایم مسائل جو کی ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے آٹومیٹکلی اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں جیسا کہ اس نے تھینوس پہ اٹیک کیا تھا انفینٹی وار میں ٹائٹن انٹرینٹ پہ ہو رہی فائٹ میں تو سیبل وار کے کلائمیکس میں جب آئرمین کا سوٹ دیسیبل ہو جاتا ہے اور وہ ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیکٹ میں باقی اور کیپٹن امریکہ سے ہار جاتا ہے تو اپنی اسی گلتی کو اس نے فیوچر میں صدارا جب نیانو ٹیک لانجی میں اس نے ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیکٹ کے لیے اپنے سوٹ کو ریڈی کیا اور اس سوٹ میں اس نے اپگرد کیے شیلڈ، ہینڈ بلیڈ، بینٹرنگ ریم اور اور بھی بہت سارے فنکشن جو کہ ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیکٹ کے لیے کافی ہیں تو کیپٹن امریکہ سے وار میں کلائیمیکس میں جب کیپٹن امریکہ اور آئرنمن کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے تو اس فائٹ میں کیپٹن امریکہ آئرنمن کے سوٹ کو ڈیمج کر دیتا ہے جس کی ویسے آئرنمن ٹھیک ترہا سیوڑ نہیں پاتا اور اس کی فلائنگ ایبیلیٹی انسٹیبل ہو جاتی ہے تو اپنی اسی گلتی کو صدارتے ہوئے اس نے فیوچر میں نیانو ٹیکنالوجی سے بنے سوٹ میں اپگرد کیا اور وہاں پہ فلائٹ سٹیبلائزر لگائے جسے کی ہم نے ٹائٹن پہ ہوئی فائٹ میں دیکھا تو ٹائٹن گریپر اوینجس اور تھینوس کے بیچ ہوئی فائٹ میں جب اوینجس کسی طرح تھینوس پہ کٹرول پا لیتے ہیں اور اس کا گاؤنڈلینڈ اتارنے والے ہوتے ہیں تو سٹارلوڈ آکے سارا پلنکھراب کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ گاؤنڈلینڈ اتارتے اتارتے رہ جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں فیوچر میں ارمین نے اپنی اس گلتی کو سدارا اور گاؤنڈل اتارنے کے بجائے اس نے سٹون سی ریموو کر کے اپنے سوٹ میں انسٹ کر لیے تو دوستو یہ تھی ایک شوٹی سی ویڈیو ارمین پہ کہ کیسے اس نے اپنی گلتیوں کو سدارا اور فیوچر میں اپگریڈ کر کے اپنے آپ کو ایک بہترین نسان بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دنیا کو بھی بچایا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارمین ایک وان اوک دی بیسٹ اوینجر ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے بتانا ہے ضرور کمیٹ سیکشن میں تو اب میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی